السلام علیکم میں آپ کے ساتھ آپ کی اردو کی کیچر جماعت ششیم میں ہم نے مینارے پاکستان کی پڑھائی کی مشکل الفاظ اور الفاظ معنی کے آج ہم مینارے پاکستان کے مزید سوارات کریں گے سوال نمبر دو صفحہ نمبر چونتیس خالی جگہوں میں درست الفاظ کا انتخاب کریں نمبر ایک ہندوستان میں اکثریت تھے ہندو ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے نمبر دو مسلم رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم دی کے نام سے سیاسی جماعت بنائی نمبر تین قرارداد پاکستان تیس مارچ انیس سو چالیس میں منظور ہوئی نمبر چار مینارے پاکستان لاہور کے اقبال پارک میں واقع ہیں مینارے پاکستان کے آہتے میں عظیم شاعر حفیظ جالندری کا مزار ہے یہ تھا سوال نمبر دو صفحہ نمبر چونتیس پر اسے آپ کریں گے اپنی کتاب میں آپشن آپ کو دیئے گئے ہیں درست جواب کا انتخاب کر کے صحیح کا نشان آپ کو لگانا ہے صفحہ نمبر پینتیس پر سوال جواب سوال جواب میں ہم سوال نمبر ایک اور دو کریں گے باقی سوال نمبر تین مینارے کی دیواروں میں کیسی تحریر کندہ ہیں سوال نمبر چار مینارے پاکستان کے اردگرد کیسا منظر دکھائی دیتا ہے یہ دونوں سوال آپ کے کٹ ہیں انہیں آپ نہیں کریں گے ہم کریں گے سوال نمبر ایک اور دو سوال نمبر ایک ہے مینارے پاکستان ہمیں کس کی یاد تازہ کراتا ہے جواب اس کا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک آزاد وطن پاکستان دیا مینارے پاکستان ہمیں اپنے ان بزرگوں کے احسانات کی یاد تازہ کراتا ہے سوال نمبر دو ہے آپ کا مسلم رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم لیگ کیوں بنائی اس کا جواب ہے ہندو اور مسلمان متحد تھے مگر جب مسلمان رہنماؤں کو احساس ہوا کہ ہندو ان پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو مسلمان رہنماؤں نے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی اس کے بعد ہے سوال نمبر چار الفاظ کے معنی لے کر الفاظ کے جملے بنائیں یہاں پر الفاظ معنی آپ کو دیئے گئے ہیں سیہ غیر ملکی سیر کرنے والے دلکش منظر خوبصورت نظارہ کمر بستہ امادہ ہونا اباو اجداد بزرگو قدر و قیمت احترام وسیع بڑا اب سب سے پہلے آپ الفاظ کے معنی لکھیں گے معنی کے بعد جملے بنائیں گے اور جملے آپ الفاظ کے بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں الفاظ جمع آپ ان الفاظ کے جمع بنائیں گے الفاظ جمع احسان احسانات رہنما رہنما حق حقوق تعمیر تعمیرات منزل منازل منظر منازل ان الفاظ جمع کو آپ اپنی سی ڈبلو کوپی میں لکھیں گے اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں خالی جگہ آپ کتاب میں کریں گے سوال جواب جملے اور الفاظ جمع کوپی میں کریں گے اللہ حافظ